ظلم کے عذاب تھے ظلم کے عذاب تھے ہن شدیوں کے عذاب تھے احوگاری کے عذاب تھے حکومت تیرے عذاب تھے بیاست تیرے عذاب تھے شفقت ملک کو شفقت ملک کو شفقت ملک کو محمد امین کو محمد امین کو شفقت ملک کو اگر خورم بھئی یہ جو اعتجاجیں تو ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا چیز بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کم ہو گیا بلکہ یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو کیا اس طرح نہیں ہے کہ یہ عوامی ورکرز پارٹی جو ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے اور ان کی پورے پاکستان کی اندر ایک ان کے مدر نیٹورک ہے تو یہ پوری کوئی آل پارٹیز کانفینس بلائیں کوئی سیمینار بلائیں جس میں دوسرے لوگوں کو اس مسئلے کو بڑے پیمانے پر اٹھائیں اس کا کوئی پروگرام بن سکتا ہے یا اس طرح ممکن ہے بلکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گمشدہ افراد کا معاملہ ہے لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور عوامی ورکرز پارٹی اس حوالے سے ہمارا یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم سب سے پہلے ایک ملگیر اتجاج کریں گے جو ہم نے آج پورے پاکستان کے اندر کیا ہے اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملگیر ایک تحریک چلے اس ملگیر تحریک کو چلانے کے لیے ہم یہی چاہیں گے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں تمام جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی جائے کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور ایک یقجان ہو کر جو ہے وہ سیاسی موومنٹ کا آغاز کیا جائے کیونکہ جو حالات لگ رہے ہیں اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کو رتی برابر جمہوری سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے لیے ہمیں مل کر ہی سٹرگل کرنی پڑے گی صحیح ہے مرون پہلے تو آپ اپنا تعریف کریں پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ بھائی کو کیوں اٹھایا کیا کچھ مسئلہ ہے جی میرا نام سائرہ بانو ہے میرا تعلق کراچی سے انٹرناشنل مارکسس ٹینڈینسی سے ہے اور میرا بھائی چھبیس سالہ محمد امین پروگرسیو یوت آلائنس کا میمبر ہے اسے چودہ فروری کی رات کو رات دھائی بجے ہمارے گھر پر رینجرز نے ریٹ کر کے اٹھایا اور ہم سو رہے تھے اور انہوں نے پندرہ سے بیس لوگ ہمارے گھر میں بائی فورس داخل ہو گئے اور اس کو اسے سوال جواب کر کے اس کو لے گئے اور انہوں نے آج تک ہمیں نہیں بتائے کہ وہ کہاں ہے اس کو کیوں لے جا رہے ہیں اس پر کیا الزام ہے ہم بالکل خلولس ہیں اور ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جواب دے اور میرے بھائی کو بازیاب کرائے اور اگر اس پر کوئی الزام ہے تو اس کا جو دیو پروسس ہے اس کو مکمل کریں شکریہ میرا نام کومرڈ انم ہے اور میں کراچی میں پروگرسیو یوت آلائنس کے ساتھ کام کرتی ہوں اور آج ہم لوگ یہاں پہ ایک احتجاج میں شریک ہوئے ہمارے اپنے ساتھ ہی کومرڈ امین کو کچھ دن پہلے رات گئے جو ہے وہ اچانک ان کے گھر پہ ریڈ کی گئی اور وہاں گھر کی چادر چار دیواری کی پامالی کرتے ہوئے خواتین کی بے حرومتی کرتے ہوئے انہوں نے وہ اندر داخل ہوئے اور ہمارے کومرڈ کو اٹھا کے لے گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کومرڈ کا امین کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہاں پہ اگر اس کا کوئی قصور ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ بے روزگاری کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا وہ یہاں کراچی یونیورسٹری کے نوجوانوں کے مسائل کے لئے جدوجہد کر رہا تھا وہ مطالبہ کر رہا تھا کہ مفت تعلیم ہر سطح پر جہکینی بنائی جائے اور اگر یہ تمام تر چیزیں اپنی حق کی بات کرنا اس کے لئے جدوجہد کرنا آج پاکستان میں جرم بنا دیا گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل صرف یہی نہیں ہمارے ساتھ ہی نہیں اور کتنے ہی لوگوں کو جبرن گمشدہ کیا جا رہا ہے اور یہ انتہائی غیر جمہوری عمل ہے اور قانون کے اندر بھی خود اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے کو ختم کرتے ہوئے تمام گمشدہ افراد کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اگر انہوں نے کوئی جرم بھی کیا ہے تو پھر ان کے لئے جو ڈیو پروسس ہے انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے مقدمات چلا جائیں کم از کم ہم انہیں دیکھ تو سکیں کہ ہمارے پیارے ہمارے ساتھی ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے تو کم از کم موجود ہوں اور ہم سمجھتے ہیں جب تک ہمارے ساتھی کو رہا نہیں کیا جائے گا ہم اپنی جدو جہد ابھی ہم نے آغاز کیا ہے ہم اس سے نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لے کے جائیں گے اچھا میٹم ایک چیز ہو رہا ہے یہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے دوہزار تیرہ چودہ میں ماما قدیر بلوچ نے وائس وار بلوچ میں سنگ پر نے کوئٹا سے کراچی کراچی اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا پھر ادھر طویل کراچی پریس کلب کے آکے بھو کرتا لیے تجاج کیم لگایا تھا لیکن ان کا کوئی فرق نہیں ہوا اور مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں ابھی کچھ ٹیم پہلے ماما قدیر ادھر آئے تھے میں نے پوچھا تو ان نے بولا اس وقت ہمارے جو میسنگ پرسند افراد ہیں پچاس زار سے تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور ماما قدیر نے مجھے بتایا کہ اس وقت سندھ میں تقریباً پندرہ سے سولہ زار افراد غائب ہیں خیبر پختون قواہ سے تقریباً کوئی پینتی سے چالیس ہزار افراد غائب ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور اس میں تمام کمیونٹی کے لوگ آ جاتے ہیں حتیٰ کہ تمام فرقوں کے مذائب کے لوگوں کو بھی انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے تو میڈم ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے طرف سے اپنے تنظیم کی طرف سے یا جو دوسرے تنظیم ہیں ان سے مل کے کوئی سمینار کوئی اس قسم کا کوئی الائنس بنایا جائے کیونکہ یہ تو ایک میں سمجھا تو ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے شاید یہ لوگ اس کو مزاق سمجھ رہے ہیں اور اس کو سیریز نہیں لے رہے تو اس کے لیے کچھ آپ لوگ کچھ سوچ سکتے ہیں کچھ پلاننگ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ممکن ہے اس طرح بلکل میں سمجھتی ہوں ممکن ہے اور ہم ایسا کرنا چاہیے آج بھی جو احتجاج جو ہے یہ تین تنظیمیں ایک ہی مسئلے پر ایک ساتھ کھڑی میں تھی اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں ایک الائنس جو ہے صرف اس ایک مدے پر بلکل بنایا جا سکتا ہے اور اگر وہ بننے کی طرف جاتے ہیں ہم لازمی اس کا حصہ بنیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بے قصور ہیں پاکستان میں جتنے بھی اصل مجرم ہیں احسان اللہ احسان کھلا پھر رہا ہے اس قسم کے تمام طالبان درندے لوگ جو ہیں وہ کھولے پھر رہے ہیں لیکن جو کوئی بھی یہاں اپنے حق کی بات کرتا ہے جو یہاں سچائے کی بات کرتا ہے جو یہاں پہ پوچھتا ہے کہ پاکستان میں مزدور کا استحصال کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں نوجوان کو اس کے حق کیوں نے دیا جارہا پاکستان میں کسان کے کیا حالات ہے پاکستان میں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا اس کو چھوڑیں اپنے گلی محلے سطح کے جو مسئلے ہیں اگر ہم اس تک بھی بات کریں تو ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے اصل مسئلہ میں سمجھتی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو ریاست اور یہاں کا جو قرآن طبقہ ہے جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ پاکستانی عوام کو کچھ بھی دینے سے بالکل جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے کوئی بھی اگر اپنے حق کی بات کرتا ہے تو وہ فوراں جو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے شاید ان آوازوں کو دبا دیا جائے گا لیکن یہ آوازیں نہیں دبیں گی ہم اپنے جو باقی تمام مسائل ہیں جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے مفتعلیم کا مسئلہ ہے ہم ان کے خلاف بھی جدوجہہد نہیں ختم کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو ہمارے ساتھیوں کو جبرن گھنشدہ کیا جا رہا ہے ہم یہ ساری لڑائیں مل کے لڑیں گے اور جب میں اس مجھتے ہوں بلکل درست ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک بن سکتی ہے صرف اسی مدے کے اوپر بنے کی طرف جا سکتی ہے دیکھتا ہے میڈل تینکیو